لوگ آپ پہ ترہ 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 تنز کریں گے کوئی کہے گا کہ آپ خود کو مجددیت کے لیوانا چاہتے ہیں کوئی کچھ کہیں کوئی کچھ کہے گا دیکھیں پیارے بھائی وہ سچائی ہی کیا جس کی مخالفت نہ ہو اور لوگوں کا کام ہے تنز کرنا تنقید کرنا تو انہیں کون کا کام کرنے تو ہمیں ان کی طرف دیلال لوگوں کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب وہ امروت خریدتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ میٹھے ہیں کیا اور پھر انہیں نمک لگا کے کھاتے ہیں تو ان کی باتوں پر کیا دھیان دینا اب دیکھیں ایک تاریخی بات ہے میں آپ کو سناتا ہوں تھومس ایڈیشن کا اپنے نام سنا ہوگا جنہوں نے بلبو بنایا تھا تو جب بلب پر کام چلتا تھا تو انہوں نے اپنے جو ہمسایہ ہیں ان سے ذکر کیا کہ بھائی میں بلبو بنا رہا ہوں تو سب نے کہا یہ بلب کیا ہوتا بولے بلبو ایک چراغ ہوتا اور یہ چراغ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت نہیں ہے یہ بجلی سے جلے گا تو سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی بڑا جیس چراغ ہے بجلی سے جلے گا بولے ہاں بولے تیل نہیں پڑے گا بولے نہیں بولے آپ اپنے چراغوں میں تیل ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کو سانس گھوٹتا ہے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے دھوئے کی وجہ سے تو ایسا اس میں کوئی راڑ ہی نہیں ہے نہ اس سے دھوئاں اٹھے گا نہ آنکھوں میں جلن ہوگی نہ سانس گھوٹے گا ایک بڑی عجیب بات تھی ہاں اس وقت کے حساب سے تو بولے ہاں دوسری اس چراغ میں خوبی یہ ہوگی بلب میں کہ جیسے آپ تیل کا چراغ جلاتے ہیں مٹی کا تو اس میں بعض اوقات کوئی بچہ ہاتھ مار دیتا ہے کوئی شرارتی بچے ہیں گرہ دیتے ہیں آگ لگ جاتی ہے تو اس دور میں کچھے گھر ہوتے تھے چھپر وغیرہ تو ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے رہتے تھے تو بولے اس طریقے سے اس بلب میں جو ہے ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت کم ہیں اس چراغ کے مقابلے جو آپ جلاتے ہیں تو اور زیادہ حیرت ہوئی بولے بھئی یہ تو بڑا عجیب بلب ہے پھر بولے ہاں بولے ابھی یہ خوبی سب سے بڑی آپ نے سنی نہیں ہے بولے وہ کیا بولے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں خوب بہت سے چراغ لگانے مٹی کے تو وہ تمام چراغ مل کے جتنی روشنی کریں گے یہ آکیلہ اس سے زیادہ کرے گا چھوک گئے بولے بھئی اب انہوں نے سوچا اگر یہ اس بلب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر کون پوچھے گا آج لوگ ہمیں مانتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں پھر تو ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا سب اس کی واوا کرنگے پوری دنیا میں اس کے نام کی چرچیں ہو جائیں گے تو دیکھیں حسد انسان کی ایک فطرت ہوتی تو وہ اس سے حسد کرنے لگے انہوں نے سوچا کہ اس کو کامیاب نہیں ہونے لیں تو اس کے لیے انہوں نے اس کو نفسیاتی اٹیک کیا اس کا مزاق بنانے لگے کہ یہ مزاق جب اس کا بنے گا تو ہو سکتا ہے یہ پھر بلب کا پیچھا چھوڑ دیں اور ہماری عزت ویسی یہ بنی رہے گی پھر تو ویسا وہ کرنے لگے تو تنزو تنقید کی جو عادت ہے وہ لوگوں میں ہوتی ہے حسد کی عادت بھی لوگوں میں ہوتی اگر یہ تنزو تنقید کی عادت نہیں ہوتی ہمارے لوگوں میں تو سوچو کہ تیب آج کتنی بلندی اوپر ہوتی بھائی آپ گوروں کو دیکھیں انہوں نے سرجری کیسے سیکھی ہماری کتابیں تین سو سالوں تک ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئیں سرجری کی کتابیں تین سو سالوں تک سمجھ گئے ابو القاسم کی کتابیں آپ گوگل پر سرچ کریں ابو القاسم الزہرہ بھی الزہرہ بھی جی پورا نام تو تین سو سالوں تک پڑھائی گئیں اب اینوٹمی فیزیولوجی پیتھولوجی اور میڈیسین کا علم سیکھنے کے لیے چھ سو سالوں تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئیں ہیں کتاب کا نام بھی بتائی دوتا ہوں کینن آف میڈیسین دوکٹر عوی سینہ کی آپ گوگل پر سرچ کرنا کینن آف میڈیسین اتنی اتنی موٹی پانچ جلدوں میں کتاب ہے تو ہماری کتابوں سے اتنا سیکھنے کے بعد میں انہوں نے اپنی طب کو کتنی بلندی اوپر پوچھا دیا کہ پوری دنیا میں آج ان کی چرچہ ہوتی ہے پوری دنیا میں واوائی ہوتی ہے لوہا مانتی دنیا ان کی طب کا آج بوٹی بولتی ان کی دنیا میں اور یہاں تک ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ پوری دنیا کی عبادت گاہیں بن تو عبادت گاہیں بن کتنی ان کی پہنچ ہے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ پوری دنیا کے بازار بن تو بازار بن اور یہاں ہی پہ بات ختم نہیں ہو جاتی اگر وہ یہ چاہیں کہ سب پہ لٹھ پیرے تو سب پہ لٹھ پیرنا بھی شروع ہو جاتا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری کتابوں سے سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی طب کو کتنی بلندی اوپر پہنچا دیا دیکھیں یہ ایک الگ میٹر ہے کہ آپ ان کے طریقے علاج سے اتفاق نہیں رکھتے ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان کے طبی کارناموں سے انکار بھی آپ نہیں کر سکتے ہماری کتاب اسے سیکھ کے اتنی بلندی اوپر پہنچ گئے وہ اور ہم ہم اپنے بزرگوں کی وراثت تک نہیں سمحل پائے ہماری طب جو کبھی بلند و بالا ہوتی تھی آج جو ہے ہم نے اسے زمین پر پٹک دیا لاکر یہ ہمارے حالات ہیں تو دیکھیں اب فرق کیا ہے دونوں میں کہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ ہماری طب سیکھ کے بلندی اوپر پہنچ گئے پوری دنیا میں ان کے چرچے ہوتے ہیں اور جو طب ہماری وراثت ہوا کرتی تھی ہمارے بزرگوں نے دی تھی ہمیں ہم اس کو نہیں سمحل پائے اور زیادہ ہم اس کو پچھڑے پن پر لے گئے سمجھ گئے تو دونوں میں کیا فرق ہے ایسا کیوں ہوا ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا دیکھیں وجہیں تو بہت ہیں لیکن ایک خاص وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی بات آپ پر تھوپ رہا ہوں آپ چاہیں تو اس بات کو قبول کریں چاہیں تو نہیں کریں میری اپنی سمجھ ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی مانے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ذہن ہے وہ ایک تحقیقی ذہن ہے ذرا ذرا ایسی بات کہ جب وہ پیچھے پڑتے ہیں تو ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں اور اندر تک گھج جاتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو بھی ویسا ہی سکھاتے ہیں اور ہمارے جو ذہن ہے وہ تقلیدی ذہن ہے وہ تحقیق کرتے ہیں اور ہم لوگ تقلید کرتے ہیں اب یہاں جب بحث ہوتی ہمارے ہاں تو کیسے ہوتی ایک سامنے والی پارٹی کہے گی سابر صاحب نے یوں فرمایا اور سابر صاحب نے یوں فرمایا دوسری کہے گی نہیں یہ سابر صاحب نے یوں فرمایا یوں فرمایا دونوں اپنی اپنی کتابیں دکھائیں گے بولے یہ دیکھو سابر صاحب کی دلیل دوسرے کھائیں گے یہ دیکھو تو میٹر یہ ہے یہاں تقلید ہی سکھائے جاتی انہوں کو کہا جاتا ہے کہ مجدد کی یہ بات کو اولیت دینی ہے اس کی بات سائنٹیفک ہو یا نہیں ہو یہ بھی نہیں دیکھنا سائنس سے کتن تعلق ہے یہ بھی نہیں دیکھنا صرف اولیت دیکھنی ہے ہر حال میں ماننے ہی ماننے وہ ایسا نہیں ہوتا انگریزوں کے یہاں وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ بات میں سائنس کتنی ہے سچائی کتنی ہے وہ بات مجدد کی ہو یا غیر مجدد کی ان کے لیے بات مانی نہیں رکھتی اس کے پیچھے کی جو سائنس ہے وہ مانی رکھتی تحقیق مانی رکھتی ہے نہ کی تقلید صرف یہی فرق ہوتا دونوں میں اور آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ لوگ یہ بھی آپ پہ اعتراض کریں گے کہ شاید آپ خود کو محقق یا مجدد کہلوانا چاہ رہا ہے تو دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے میرا علموں اس درجے کا نہیں کہ میں خود کو محقق یا مجدد کہلواؤں یہ بات تو میں کلیر کیے دیتا ہوں دوسری چیز ایک اور ہے جو میں نیوٹرل ہو کر کہہ رہا ہوں یا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس درجے کا کہ اپنے آپ کو مجدد یا محقق کہلوانا بھی چاہتا ہے تو اس میں آپ کو نقصان کیا ہے بھئی اس کا حق ہے آپ کو نقصان کیا ہے مجدد یا محقق کہلوانے میں بھئی کیا صابر صاحب کو ہی تحقیق کا حق ہے کوئی اور انسان تحقیق نہیں کر سکتا کیا صابر صاحب خاتم المحققین ہے یا صابر صاحب خاتم المجددین ہے ان کے بعد کوئی محقق یا مجدد نہیں آسکتا کیا آسکتا ہے تو پھر کیوں اس کو فورس کیا جاتا ہے اگر کوئی کہلوانا چاہتا بھی ہے یا اس درجے کا کام کیا ہے لوگ نے کسی نے تو آپ کو موت پڑتی کیا اس کو محقق کہنے میں کیوں نہیں کہلوانا چاہتے صرف اس لیے کہ اپنے مٹی کے چراؤں کی فکر ہے کہ ہماری دکان کو کون پوچھے گا ہماری تو ویلیو نہیں رہے گی دنیا میں اس کی وابا ہوگی جو ایڈیشن والا واقعہ میں نے سنوائے تھا اس لیے میں نے کوٹ کیا تھا وہ کہ لوگوں کو اپنے مٹی کے چراؤں کی فکر ہے اس لیے حقیقت یہ ہے اس لیے تیار نہیں ہے کسی کی نئی بات ماننے کو اور دیکھیں جیسا کہ پلیٹو نے کہا ہے عرصتو نے کہ تجدید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہی لائے جائے تجدید کا یہ مطلب بھی ہے کہ نئی بات پرانی بات کو نئے ڈھنگ سے پیش کیا جائے یہ بھی تجدید ہی کہلاتی ہے میںی بات کوئی دیتید رویی سکتا ہے